بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے اور آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پاکستان پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا یہ چپٹر نمبر جو ہے یہ سکسٹین اے ہے اور یہ ڈیل کرتا ہے رانگ فل رسٹین اور رانگ فل کنفائنمنٹ کو اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ہیں تھری تھرٹی نائن سے لے کر تھری فارٹی ایٹ تک تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپریٹ فال جسٹس کائنڈے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حسنہ اوزائی ہوتے ہیں اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو بات آت تل ملتی رہے گئے تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کی اوپر ایک ہوتا ہے رانگ فل رسٹرین اور ایک ہوتا ہے رانگ فل کنفائنمنٹ اور رانگ فل رسٹرین کو پہلے ہم ڈسکس کرتی ہیں اور یہ ہے سیکشن تھری تھرٹی نائن تین سو انتالیس پی پی سی اٹھارہ سو سار اب یہ رانگ فل رسٹرین کہتے کہ اس کو ہیں سیمپلی آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کسی بندے کا راستہ روکنا کہ جس کے اوپر اس کو قانونی طور پر گزرنے کا حق حاصل ہو مثال کے طور پر میں آپ کا راستہ روکتا ہوں جس پہ آپ کو قانونی طور پر حق حاصل ہے یا آپ کا وہ پرائیویٹ راستہ نہیں ہے یا میرا وہ پرائیویٹ راستہ نہیں ہے اور میں آپ کو گزرنے نہیں دیتا آپ کا راستہ روک لیتا ہوں یا آپ میرا راستہ روک لیتے ہیں تو یہ جو ایکٹ ہم کریں گے یا میں کروں گا یا آپ کریں گے اس ایکٹ کو پی پی سی بنانے والوں نے رانگ فل ریسٹرین کا نام دیا کہ جب آپ کسی بندے کا راستہ روک لیتی ہیں اس بندے کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتے آپ اسے کہتے تھے کہ یہاں سے نہیں گزر رہا راستے میں کھڑے ہو جاتی ہیں اس بندے کا راستہ روک لیتی ہیں اس بندے کو کہتے ہیں یہاں سے نہیں گزر رہا یہ آپ نے لائن کراسٹ نہیں کرنی یہاں سے گزرنا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں رانگ فل رسٹرین اگرچہ آپ وہ پرائیویٹ اس بندے کا سڑک نہیں ہے یا شارعہ عام ہے اور پرائیویٹ وہ اس کی نہیں ہے اس کے باوجود اگر وہ آپ کو اس رستے سے گزرنے نہیں دیتا تو اس کا یہ جو ایکٹ ہے یہ قانون کی نظر میں جرم ہے اور اس جرم کو کہتے ہیں رانگ فل رسٹرین اور اس میں صرف راستہ وہ روکتا ہے ادھر باقی آپ باقی طرح کے اندر آپ جا سکتے ہیں لیکن وہ ایک راستہ آپ کو رکھتا ہے تو وہ ایک راستہ جو روکتا ہے وہ بھی قانون کے نظر میں جرم ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رانگ فل کنفائنمنٹ اب رانگ فل کنفائنمنٹ کیا ہے یہ جی ہے اس میں مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں جوں ہی میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوا آپ نے باہر سے تعلہ لگا دیا میرے گھر کے صدر دروازے کو یا آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے جوں ہی داخل ہوئے اور میں نے باہر سے تعلہ لگا دیا تو یہ ہے رانگ فل کنفائنمنٹ رانگ فل کنفائنمنٹ کو بالفاظ دیگر اور سمپلسٹ الفاظ کے اندر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بندے کو قید کر رہینا اب قید وہ کیسے ہو سکتا ہے اب جب آپ اس کو کسی بھی طرف سے نکلنے کا رستہ نہیں دے رہے ہیں آپ نے اپنے گھر کے اندر آپ نے اس کو اپنے گھر کے اندر قید کر کے باہر سے تعلہ لگا دیا یا باہر سے وہ اپنے وہ الڈراز وہ چٹکنی لگا دی یا آپ نے باہر سے کنڈا لگا دیا یا آپ نے کسی بندے کو اس کے دفتر کے اندر بند کر کے باہر سے تعلہ لگا دیا یا آپ نے اپنے پرنسپل کو وہ ادھر کالج کے جو پرنسپل ہے اس کو اس کی آفس کے اندر بند کر کے باہر سے تعلہ لگا دیا تو یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں رانگ فل کنفائنمنٹ یعنی کہ کسی بندے کو قید کرنا غیر قانونی طور پر قید کرنا یا قید رکھنا اب یہ ہے رانگ فل کنفائنمنٹ یہ رانگ فل کنفائنمنٹ کی جو سیکشن ہے وہ تین سو چالیس ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تین سو اکتالیس اب سیکشن تین سو اکتالیس جو ہے یہ ہے پنشمنٹ اف رانگ فل رسٹرین اب میں آپ کا اگر غیر قانونی طور پر شہرہ عام یا آپ کو گزرنے ہی نہیں دیتا آپ کا راستہ روک لیتا ہوں تو میرا یہ ایکٹ جو ہے یہ قانون کی نظر میں جرم ہے اور اس جرم کی جو ہے وہ پی پی سی نے سزا مقرر کی ہے اگر میرے اوپر کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ مجھے ایک مہینے کے لیے امپریزنمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے اور پانچ سو روپے جرمانہ بھی کر سکتی ہے سوری اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تین سو بیالیس تری فارٹی ٹو اور یہ پنشمنٹ ہے رام فل کنفائنمنٹ کی یہ ڈیل کرتی ہے رام فل کنفائنمنٹ کی اب اس میں یہ ہے اگر جو ہی آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے میں نے باہر سے طالع لگا دیا یا آپ دفتر میں ہیں میں غصے میں باہر نکلا دروازہ بند گیا باہر سے کنڈا لگا دیا طالع لگا دیا آپ دفتر اندر قید ہوگے یا آپ نے گھر کے اندر قید ہوگے تو اس کی یہ جو میرا ایکٹ ہے یہ قانون کی نظر میں جرم ہے اور مجھے اس جرم کی جو سزا ہے وہ ایک سال تک سوری اگر میری اوپر کیس ثابت ہوتا ہے تو عدالت مجھے ایک سال کے لیے امپریزنمنٹ اوارڈ کر سکتی ہے اور ساتھ ازار پہ جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں وہ عدالت چاہے مجھے ایوارڈ کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تین سو تین تالیس تری فارٹی تری تری فارٹی تری کہتی ہے کہ رانگ فل کنفائنمنٹ فار تری ارمورڈیز اب جب میں نے اپنے افسر کو جو میرا افسر ہے وہ کام کر رہا ہے مجھے اس سے کوئی غصہ آیا میں نے اس کو اسی کے کمرے کے اندر اسی کے دفتر کے اندر اس کو بند کر دیا باہر سے وہ دروازہ بند کر اس کو تالہ لگا دیا اگر میں نے اس افسر کو تین دن یا تین دن سے زیادہ تین دن یا تین دن سے زیادہ اگر اس کو بندے کو میں قید رکھتا ہوں تو پھر عدالت مجھے مقدمہ ثابت ہونے پر اگر میں پکڑا جاتا ہوں مقدمہ ثابت ہونے پر دو سال کے لیے عدالت چاہے وہ مجھے امپریزرمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے اور مجھے وہ فائن بھی امپوز ہو سکتا ہے یا بود پنشمنٹ می ایوارڈڈ ٹو بی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 344 تین سو چوالیس اب تین سو چوالیس کیا ہے رانگ فل کنفائنمنٹ فرم فار ٹین اور مور دن ٹین لیز اب مثال کے طور پر جو ہی آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے میں نے باہر سے تالہ لگا دیا اور پھر میں آپ کو بھول گیا اگر آپ کی وہ قید کا جو پیرٹ ہے جو میں نے آپ اللیگلی قید کیا یا آپ نے مجھے اللیگلی جو قید کیا اگر اس کا پیرٹ دس یا دس دن سے زیادہ ہے اور میں آپ کی اللیگل وہ اس کے کنفائنمنٹ کے اندر وہ میں آپ کی اللیگل جو ہے غیر قانونی قید کے اندر ہوں تو پھر جو مجھے جو ہے اگر وہ مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر مجھے جو سزا دی جائے گی وہ تین سال کے لیے ہوگی اور ساتھ میں مجھے فائن بھی کیا جا سکتا ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تین سو پینٹالیس اب تین سو پینٹالیس کیا کہتی ہے تین سو پینٹالیس کہتی ہے رانگ فل کنفائنمنٹ آف اپرسن ووز لیبریشن ریٹ ہیز بین ایشو اب اس کے اندر یہ ہے تین سو پینٹالیس کے اندر کہ ایک بندہ کسی شخص کی پرائیویٹ کسٹرڈی کے اندر اگر وہ بندہ قید ہے اگر وہ بندہ پولیس کی یا کسی پبلک سرونٹ کی الیگل ڈیٹینشن کے اندر ہے الیگل قید کے اندر ہے غیر قانونی قید کے اندر ہے اور وہ بند ہے اور اس کا متعلقہ عدالت نے یا متعلقہ افیسر مجھاز نے یا کامپیٹنٹ ایتھارٹی نے یا کامپیٹنٹ پبلک سرونٹ نے اس بندے کا پروانہ رہائی جاری کر دیا کہ اس بندے کو ریلیس کیا جائے اس بندے کو چھوڑا جائے اس کا ورنٹ آف ریلیبریشن جاری ہو گیا تو اگر کوئی بندہ اس حکم کو پسے پشت ڈال کر اس بندے کو ریلیس نہیں کرتا جو غیر قانونی حراست کے اندر ہے یا وہ قید کے اندر ہے تب پھر اس شخص کو دو سال کے لیے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے دالت اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن تین سو چھانیس اب سیکشن تین سو چھانیس کیا ہے کہ رانگ فل کنفائنمنٹ ان سیکرٹ اب اس سیکرٹ کیا ہے رانگ فل کنفائنمنٹ ان سیکرٹ کہ کسی بندے کو خفیہ طور پر قید رکھنا اب مثال کی طور پر میں ایک دوسرے بندے کو غیر قانونی طور پر اس کو قید کرتا ہوں اور اس کے بعد میں دوسرا یہ کام کرتا ہوں کہ اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھتا ہوں کہ جو حکام کی نظر میں نہیں آ سکتی میں اس کو جی کسی اللہ کا غیر کے اندر دے کر چلا جاتا ہوں یا میں اسے کسی ایسے تہخانے کے اندر یا اس کے اندر بیسمنٹ کے اندر میں اس کو وہ کنفائن کر لیتا ہوں یا اس کو قید کے اندر ڈال دیتا ہوں یا میں کسی ایسی جگہ پہ قید کرتا ہوں کہ جہاں کسی دیگر بندے کی ایکسس نہیں ہے یا کسی دیسرے بندے کی پونچ نہیں ہے یا جہاں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کی ایکسس سے وہ جگہ باہر ہے یا میں کسی سرکاری ملازم کو جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے یا پولیس ایل کار آئیں ان کو بھنک بھی نہیں پڑھنے دیتا ایسی جگہ پہ اس بندے کو میں کہہ دے رکھتا ہوں تو جب میں پکڑا جاؤں گا میرے خلاف کیس ثابت ہوگا عدالت کے اندر تو پھر عدالت جو ہے وہ مجھے دو سال کے لیے دیگر جو سزائیں ان کو چھوڑتا تو اس کی جو میرا جو ایکٹ ہے جب میں اس کو کنسیل کروں گا ایک تو میں نے اس کو قید کر لیا اور دوسرا میں نے اس کو کنسیل رکھا چھپا کے رکھا کہیں وہ کسی غار کے اندر لے کر چلا گیا کسی بیران جگہ کے اندر لے کر چلا گیا کسی وہ جو غیر آباد گھر کے اندر لے کر چلا گیا کسی وہ کسی سنسان علاقے کے اندر لے کر چلا گیا کسی بیسمنٹ کے اندر لے گیا یا اللہ کا غیر کے اندر لے کر گیا ایک تو یہ میرا جرم ہو گیا اور دوسرا اس کو الیگل قید کرنے کا تو ایسی صورت کے اندر پر عدالت جو ہے میرے خلاف اگر کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر جو عدالت ہے وہ مجھے دو سال کے لیے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 347 اور 348 اب 347 کیا کہتی ہے 347 کہتی ہے رانگفل کنفائیمنٹ تو ایکسٹار تو ایکسٹار پرپرٹی اور اور ایکسٹار پرپرٹی اور کنسٹرینٹ ٹو الیگل ایکٹ اور دوسرا جو 348 ہے وہ ہے رانگفل کنفائیمنٹ تو ایکسٹار کنفیشن اور کمپیل ریسٹروشن آف پرپرٹی اب یہ دو جو سیکشنز ہیں یہ 347 اور 348 یہ دونوں جو ہیں ان کے اندر ایس ایس فرق نہیں ہے انیس بیس کا فرق ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے بندے کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس وہ محصور کر لیتا ہے وہ قید کر لیتا ہے اس کا آنا جانا بند کر دیتا ہے اس کا وہ پیچھے گھرونوں سے رابطہ ختم کر دیتا ہے اس بندے کو وہ وہ قید کر لیتا ہے اپنے پاس اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اپنے غیر قانونی مقاصد کے حصول کے لیے جب وہ اس کو قید کرتا ہے تو اس کے اندر انہوں نے 347 اور 348 کے اندر پی پی سی بنانے والوں نے جو بندہ کسی دوسرے بندے کو یعنی کہ افینڈر جو ہے اگر وپٹم کو اپنی غیر قانونی قید کی اندر رکھتا ہے تو وہ جو اس کے اوفینڈر کے جو اوفینڈر جو اس کے مقاصد ہیں یا عبجیکٹ ہیں اوفینڈر عبجیکٹ کی ان کی انہوں نے نشان دی کیے کہ اگر وہ ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کیا کیا پنشمنٹ یا سزا ریوارڈ کیے جا سکتی ہے اس میں انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ جب کسی بندے کو ایکسٹرارٹ کیا جائے اس کا احتصال کر کے اس سے کوئی رقم لی جائے کوئی ایمویول پراپرٹی یا موویول پراپرٹی لی جائے اس سے کوئی پرائز باندھ لی جائے اس سے کوئی سونا ہتھایا جائے اس سے کوئی کام کروایا جائے یا اس بندے کو اس بندے کو اس کی جسم کے استعمال کے لیے اس کو سڈومی کے لیے اڈلٹیشن کے لیے اس بندے کو استعمال کیا جائے یا اس بندے سے کوئی ایسا کام کروایا جائے جو وہ بندہ ادروائز کر سکتا ہے اور یا اس بندے کو اس مقصد کے لیے اپنے پاس قید میں رکھا جائے تاکہ ان کی وہ بندہ اطلاع دے سکے تاکہ ان جو افینڈر ہیں یہ دیگر کوئی جرم اگر کومیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس جرم کے اندر آسانی پیدا ہو جائے اس طرح کے تو پھر تو 347 میں اگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے یا 348 کے اندر ہوتا ہے تو پھر دونوں کی سیم پنش ہے دونوں میں تین تین سال اس کو سزا افینڈر کو دی جائے گی یہ سزا جو اس کو صرف قید کرنے کی تاکہ قید کرنے کی اور اپنے الیگل جو آبجیکٹ ہے وہ حاصل کرنے کے زمن کے اندر دی جائے گی اور باقی جو اس نے وہ کام کرتا ہے وہ یہ جرم سرزاد کرے گا ان کی الگ سے سزا اس بندے کو ملے گی اس میں صرف اس بندے کو جو illegal detention کے اندر کسی بندے کو رکھتا ہے غیر کانونی حراست کے اندر رکھتا ہے وہ wrongful restrained confinement کے اندر رکھتا ہے اپنی illegal confinement کے اندر یا wrongful confinement کے اندر رکھتا ہے تو پھر اس کو یہ سزا دی جائے گی یا پھر وہ وہ کسی بندے کو اپنی قید کے اندر رکھتا ہے جیسے پولیس والے بھی آ سکتے ہیں اس کے اندر کہ جب وہ کسی بندے کو اٹھا کے لے آتی ہیں اور اس بندے کو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم کنفیشن کرو کہ تم نے فلان مرڈر تم نے کیا یا فلان ڈکیتی تم نے کی یا فلان چوری تم نے کی یا فلان تم نے یہ فراڈ تم نے کیا چٹنگ تم نے کی یا یہ تم نے illegal act کیا یا کوئی private بندہ کسی دوسرے بندے کو اٹھا لیتا ہے جس کے اوپر اس کو شک ہوتا ہے اور اس کو اپنی قی انڈر کا کہ وہ اس بندے سے پوچھے کہ ہاں بھائی میرے فلاں بندے کو کس نے قتل کیا یا میرے فلاں گھر یا میرے گھر کے اندر ڈکیتی کس نے کی یا چوری کس نے کی وہ اپنے طور پر پرائیویٹ پتہ کرنا چاہتا ہے یا وہ کہتا ہے جی کہ ہاں بھائی تم نے میرا نقصان کیوں کیا یا اس بندے سے وہ کوئی وہ پیسہ لینا چاہتا ہے یا اس بندے کو کوئی پراپرٹی لینا چاہتا ہے یا کسی پراپریٹی کے کاغذ کی اوپر وہ دستخط کروانا چاہتا ہے یا اس سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتا ہے یا اس سے کوئی سرکاری کام لینا چاہتا ہے یا اس سے کوئی غیر سرکاری کام لینا چاہتا ہے تو جس مقصد کے لیے اس نے دوسرے بندے کو افینڈر نے وکٹم کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس قید رکھا ہوا ہے یا رانگ فور وہ اس کو کنفائن کیا ہوا ہے تو جب وہ پکڑا جائے گا افینڈر ادالت کے اندر کیس ثابت اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس شخص کو تین سال کے لیے سزا ہوگی ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے سمجھ بھی آگیا ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے کوئی کوئیری ہے یا آپ سجھ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو مجھے نہ کہنی چاہیی تھی کہہ دی جو کہنی چاہیی تھی نہ کہہ سکا تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کہانے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ